بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرونک بزنس ایم جی ٹی فور ایٹ فائیو لیکشن نمبر نائنٹین ہماری آج کی ڈسکشن ہے جی لیکشن نمبر نائنٹین کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس سے پہلے جو ڈسکشن کر چکے ہیں جو ہمارے لاسٹ دو لیکشرز تھے لیکشن نمبر سیونٹین اور ایٹین اس میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی بیلڈنگ ان ای بزنس ڈیزائن ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ مین جو پرپس یہاں سے آگے آپ کو لے کے چلنے کیا ہے لیکشن نمبر ایٹین کی ریکیپ میں میں بات کرنے جا رہا ہوں جی مین جو پرپس ابھی یہاں سے آپ کو آگے لے کے چلنے کیا وہ یہ ہے کہ آپ سٹریٹیجک مینجمنٹ ایسپیکٹ اب یہ جو میں اگلے چار سے پانچ ویڈیوز یا چھے ویڈیوز جو اگلی کروں گا یا لیکشنز آپ کے ساتھ میں پریزنٹ کروں گا بیسیکلی یہ وہ سٹریٹیجک مینجمنٹ کا کونسپٹ ہے جس میں آپ الیکٹرونک بیزنس کے کونسپٹ کو فیٹ کریں گے یا الیکٹرونک بیزنس کے پروسس کو دیکھیں گے کیسے ایویویٹ کیا جا سکتے کیسے اس کو اس میں اس فریمبرک میں ڈالا جا سکتے سٹریٹیجک مینجمنٹ کا ایسپیکٹ جو ہے وہ ایک اگلیوزیشنل ویو ہے اگلیوزیشنل پرسپیکٹیو ہے کہ جس میں آپ سٹریٹیجی فارمیلیشن سٹریٹیجی ایمپلیمینٹیشن سٹریٹیجی ایویویشن کا کام کرتے ہیں یہ تین بڑے سٹیپس ہے اس کے علاوہ بہت سی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن میں ہو سکتے ہیں میں ساری نیٹیگ نیٹیز میں نہ جا سکوں بٹ آئیل ٹاک آئیل ٹرائی تو ٹاک موسٹ آف ایٹ کے آپ کس طرح سے وہ سٹریٹیجی کا کام کریں گے یہ کس طرح سے آپ سٹریٹیجک پرسپیکٹیف بیزنس پرسپیکٹیف پہ آپ کام کریں گے ابھی میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں جی لیکچر نمبر ایٹین کا جو ہم نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو ہوئی ہے اس میں اس کا ری کیپ آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں سیکنڈ لیکچر تھا اسی ٹاپک پر ویب سائٹ ہوسٹنگ پہ ہم نے بات کی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جب ویب سائٹ ہوسٹنگ کروانے جاتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں کچھ پیکجز کچھ پیکجز مل جاتے ہیں اور کچھ ہمیں کئی دفعہ کئی دفعہ ہمیں ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں بیسڈ آن دا کسٹمر یا بیسڈ آن دا کمپنیز نیڈز سو کسٹمر یا کمپنی کی نیڈز پہ کیونکہ جب آپ کے پاس ایک کمپنی ریجسٹر کرانے کے لیے ہے تو وہ کمپنی بھی آپ کے لیے ایک کسٹمر ہی ہے تو آپ کو کئی دفعہ کسٹمائز سلوشن بھی دینے پڑیں گے میں نے آپ کو اگزیمپل بھی دی تھی کہ اگر ایک کمپنی ہے اور اس کو شاید 500 ایم بی سپیس چاہیے اور دوسری طرف ایک کمپنی ہے جس کو 5 تیرابیٹ سپیس چاہیے یا 500 تیرابیٹ سپیس چاہیے تو وہ دونوں پیکجز میں اس اگزیمپل کو ریکال کر سکتے ہیں آپ اس اگزیمپل کو آپ دوبارہ سے ویڈیو میں پلے کر کے دیکھ لیجئے اس میں میں نے یہی آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ ان ویب ہوسٹنگ پیکجز جو ہیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں ویب ڈیزائن ہے جیس کے بعد آپ کا آؤٹلوک آف یور ویب سائٹ آؤٹلوک آف یور کمپنیز انٹرنیت پریزنس انہانسنگ دی یوزر ایکسپیننس مختلف طریقے سے یوزر کی ایکسپیننس کو انہانس کر سکتے ہیں پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں ای برزنس کو ہمارے جو سیکیورٹی کے کنسرنس ہیں then we talked about streaming media اور streaming media پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ زیادہ time لے رہی ہیں download ہونے میں تو try to change it آپ ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کو نکالنا پڑے یا اس کے format کو آپ کو change کرنا پڑے تو یہ format change کرنا ہے یا اس ویڈیو کو نکالنا ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کیا ڈیسین لیں گے اور ایک یہاں پر suggestion آپ کو دی گئی تھی کہ ایک normal dial up connection سے آپ test run کر کے دیکھیں update downloads کو کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے downloads جو ہیں وہ کتنا time لیتے ہیں اگر تو وہ زیادہ time نہیں لے رہے اگر وہ ایک normal speed کے ساتھ download ہو جاتے ہیں تو it means کہ it's okay for your website but if it is taking too long if it's taking quite a long time to download تو پھر آپ کو کچھ changes کرنے کی ضرورت ہے preparing for new technologies جہاں پر ہم نے em commerce کی بھی بات کی تھی اور باقی ہم نے technologies کی بھی بات کی تھی کہ آپ کی technology میں future کی technologies کو embed کرنے کی سکت ہونی چاہیے embed کرنے کی capacity ہونی چاہیے e-business solutions میں ہم نے end to end business solutions اور other business solutions کو دیکھا end to end e-business solutions میں again we had we had different type of solutions جن کو ہم نے turnkey solutions دیکھا تھا primarily ہم نے turnkey solutions کی بات کی تھی اور کچھ ایسے تھے جس میں ہم کچھ components جو ہیں وہ صرف ہم like management ہے یا marketing ہے یا financial aspect ہے وہ as a solution وہ as a need as a solution ہم use کر رہے تھے then maintaining and monitoring your website ہے because it is an important task کہ اب اپنی website کو update کرتے رہے ہیں اب اپنی website پر نئی information ڈالتے رہے ہیں so that customer can get a better experience اس طرح سے e-commerce consulting جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی companies ہیں کہ جو ہمیں consultation کا کام بھی کر رہے ہیں ہمارے لئے e-commerce کی consultancy یا e-business کی consultancy میں دے رہی ہیں آج کا ہمارا lecture start ہوتا ہے جو contents ہم نے دیکھنے ہیں اب ہم تھوڑا سا اپنے e-business کے جو technological aspect سا اس سے اب ہم managerial aspect کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ strategic management approach ہم دیکھیں گے کہ strategic management approach میں کیا ہوتا ہے اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں گے جی آج ہم lecture number 19 جیسے کر رہے ہیں تو lecture number 19 onwards to آپ کہہ لیں گے 24 یا 25 تک ان اگلے پانچ چھے lectures میں آپ کو میں اس strategic management کے aspect سے یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے جو تین important phases ہیں ان important phases کی discussion کروں گا اور آپ نے being a being a business student being a e-business student آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس strategic management کی ان تین stages کو ان تین processes کو تین major categories کو formulation implementation اور اس کے بعد evaluation ان تین phases پہ میں ان میں انشاءاللہ کچھ important tools ہیں جن کی بات کروں گا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے from a strategic management aspect from a strategy aspect اور ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ how can these be embedded into an e-business because چاہے ایک brick and mortar company ہے یا ایک internet company ہے this strategic management and the aspects of strategic management these three aspects of strategic management remains the same آپ کو strategy formulation کی ایک brick and mortar company میں بھی ضرورت پڑے گی ایک internet company میں ضرورت پڑے گی اسی طرح سے ہم نے ایک دیکھنا ہے کہ جی traditional اور modern flow کیا ہے strategic management کا یہ جو modern flow ہے اس میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا aspect جو ہے وہ technology کا بھی آ رہا ہے وہ internet کا بھی آ رہا ہے جس کی وجہ سے changes آ رہی ہیں تو ہم یہ broader category میں میں نے دوسرا content آپ کو بتا دیا جی کیا آ رہا ہے پھر اس کے بعد third جو ہے ہمارے پاس strategic management objective setting ہے جو کے main concern ہے ہمارے strategic management کے topic کا strategic management کی field کا کہ آپ objective setting جیسے کرتے ہیں آپ کو objective setting میں کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو سمجھنی پڑتے ہیں moving towards today's discussion جی start کر رہے ہیں strategic management approach کے ساتھ three phases that are critical to the success of process that is formulation this formulation is actually the strategy formulation and this strategy formulation is developing the strategic plan اب یہ ایک بہت ہی بڑا لفظ ہے بہت ہی موٹا سا لفظ ہے strategic plan جی strategic plan کو ہم نے divide کرنا ہے again in few terms in few few components like vision like mission پھر mission کے بعد جی goals and objectives اور ان goals and objectives کے بعد ہمارے پاس پھر سے tasks بھی آتا ہے جی individual tasks سے میں آ سکتا ہے پھر اس کے بعد activities یا tasks آپ پھر کہہ سکتے ہیں یہ activities یا tasks جو ہے یہ group بھی ہو سکتی ہیں individual بھی ہو سکتی ہیں اور کئی دفعہ یہ یہاں سے اسی کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں defomulate کر کے یا اس کو defragment کر کے آپ کے پاس task or activities بنت ہیں then becomes the implementation phase this implementation is putting the formulated plan to work this is the actual practical work this is the actual practical nature of work that you have to do then the third one is evaluation that is continuously evaluating and updating the strategic plan you need to evaluate and update the strategic plan according to the dynamic environment environment اس environment کو concern environment کا concern شو نہیں کرتے environment کو خاطر میں نہیں لاتے تو definitely آپ کا business کو loss ہوگا آپ کا business جو ہے اس میں problems آئیں گی because this environment is what is making what is trying to make your organization workable trying to make your organization give you a considerable profit اس strategic management approach میں اگر آپ دیکھیں تو یہ analysis ہم کر رہے ہیں decisions کر رہے ہیں کچھ actions لے رہے ہیں یہ ہمارے broader category میں ہمارے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو analysis میں you do external internal environment analysis external and internal environment analysis internal is again called as the task environment while this is called as external is called as the general environment so task environment ہے یہ general environment ہے ان دون environment analysis ہو سکتا ہے اس کو internal کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں جی micro environment کہتے ہیں اور یہاں پر ہم general کو macro environment بھی کہتے ہیں and it's simply like this this is your organization or organization کی سب سے پہلی layer جو ہے this is your micro or internal environment this outer layer is your macro or external environment تو آپ کو دونوں environments کو آپ کو دونوں micro اور macro environments کو consider کرنا ہے اس کا analysis کرنا ضرور یہ اس کے analysis کے لیے different tools ہیں جی میں سب پہ تو بات نہیں کر سکوں گا it's impossible کہ میں آپ آپ کو سارے micro اور macro tools کے بارے میں بتاؤں but i'll talk about some of the tools that are required or that are needed to do the analysis do the micro and macro environment analysis اس طرح سے پھر decisions کی جب ہم بات کرتے تو یہاں پر formulating strategy آجاتا جی formulating strategy is basically your decision کہ آپ نے کیا کرنا ہے action جب لینے کی بات آتی ہے تو implementation آجاتی ہے اور implementation کا مطلب ہے کہ آپ نے وہی چیز جو decision جو ابھی اوپر لیا ہے یا جو strategy formulate کی ہے اس strategy کو you put into a practical form اب ہمیں پھر وہی بات کہ evaluation یہاں actions to analysis and up to decisions یہ آپ کی evaluation کا portion ہو گا کیونکہ evaluation کے portion میں basically evaluation یا آپ evaluation آپ کہہ لیں because it's like آپ کی implementation سے لے کر implementation میں آپ نے دیکھا جو short comings آئیں یا جو آپ کو false نظر آئے ان false کو آپ نے consider کیا ان false کو آپ نے پہ environmental analysis کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ کی research ہے یہ آپ کی possible findings ہیں اور یہاں پر آپ دوبارہ جا کے environmental analysis یہ environmental research کرتے ہیں environmental analysis ہو رہا ہوتا ہے اور اس environmental analysis کے بعد اس جگہ پہ آکھے دوبارہ آپ کے پاس ایک formulation کی stage میں آپ آجاتے ہیں لیکن یہ formulation کی stage میں سے پہلے کا کام جو ہے اس کام کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا evaluation کا کام ہے because you match the actual standards you match the actual outcomes with the planned outcomes اور ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی کمی ہے یہ کتنی زیادتی ہے یہ کتنا آپ کے پاس lead time آیا ہے یہ کتنا ہے کہ آپ اگر کہیں پہ آپ کی activity جو تھی let's say start ہونی تھی zero سے 20 تک جانی تھی in terms of time اور آپ نے اس کو zero سے start کیا اور جا کے 18 پہ اس activity کو ختم کر لیا ہے تو this two is your lead time آپ کے پاس دو minute بچ گئے ہیں اب یہ دو minute آپ کسی next activity میں لگ سکتے while on the other hand اگر آپ zero سے start کر رہے اور آپ کی activity یہاں پر جا کے 23 پہ ختم ہوئی ہے تو this three is your lag time یہ 3 آپ کا lag time ہے اور lag time کا مطلب آپ کسی next activity کا 3 minute کا time جو ہے وہ کھا گئے کھنیزیشن undertakes in order to create and sustain competitive advantages and satisfy its multiple stakeholders this approach this strategic management approach is undertaken to create and sustain competitive advantage کہانی ہماری ابھی بھی وہیں پہ یا آپ کی main جو concern ہے competitive advantage کا یا profit making کا وہ concern وہ profit making جو ابھی بھی آپ کو آپ کے لئے prime importance آپ کے لئے بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد وہ competitive advantage کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے multiple stakeholders کو بھی satisfy کرنے کیونکہ چاہے government ہے چاہے کوئی آپ کا financial stakeholder ہے چاہے bank ہے چاہے کوئی اور ہے they are concerned about your progress and the reason is that if you'll progress definitely they'll get their share they'll get their money جو customers ہیں وہ آپ کے stakeholders ہیں تو customers انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی product میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی اچھی attribute کوئی ایسی اچھے attribute ان کو نظر آئیں کہ جس کی basis پہ وہ پھر buying جو ہے اس کو بڑھا سکے buying کر سکے sales لگ جاتی ہیں یا offers کوئی آ جاتی ہیں تو customer کی buying زیادہ ہو جاتی تو customer اس قسم کی چیز وں سکے پہلے فرمیلیشن ہوگی پھر امپلیمنٹیشن ہوگی پھر you can evaluate it تو اس سٹیج پر اچھا اب اس جگہ پہ فرمیلیشن کو ہم دوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا اس کے انگریڈی انٹس ہیں اس میں کیا کیا لوازمات ہیں جو کہ پورے ہونے ضروری ہیں اور انہی لوازمات کی بیسس پہ ہماری آگے کی ڈسکشن ہونی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے لیکچر نمبر انیس سے لے کر چوبیس یا پچیس تک ہماری سٹریجی کی دسکشن رہے گی جس میں میں یہ فرمیلیشن ایویویشن اور ایویویشن کی فرمیلیشن ایویویشن اور ایویویشن کی بات کروں تو سٹریجی فرمیلیشن میں سب سے پہلی چیز آتی ہے جی ویشن 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 سٹیٹمنٹ اور ویشن سٹیٹمنٹ یہ کیا چیزیں ہیں ان کی ہم نے آج کی دسکشن میں آج کی اس لیکچر میں بات کرنی ہے ڈیٹیل سے جی پھر اس کے بعد اپیچون ایویشن ہمارے ایمپورٹن کنسرن آج کی لیکچر میں شاید ان کے بارے میں بات نہ کر سکیں لیکن ہم فردر لیکچر میں سوارٹ کے بارے میں سوارٹ انیلیسز کے بارے میں یہ سٹرن اور جو ہماری انٹرن انوارمنٹ کا حصہ ہے یعنی کہ ایمپورٹن انوارمنٹ کا حصہ ہے اور ایمپورٹن اور ایمپورٹن انوارمنٹ کا حصہ ہے یہ ہماری انشاءاللہ آگے آنے والے لیکچر میں اس کی دسکشن ہوگی ایمپورٹن کے بارے میں کچھ آج بات ہو جائے گی کچھ میں لیکشن نمبر ٹونڈ میں بات کروں اس کے بارے میں آلٹرنیٹیو سٹریٹیجی سٹریٹیجی سیلیکشن کے بارے میں آگین آج میں دسکشن ختم کر لوں گا اس بارے میں ضرور اس کے بارے میں بات ہوگی جی یہ جو ٹاپ پہ آپ کو سب سے امپورٹن چیز نظر آج یہ ویژن 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 سٹیٹمنٹ یہ میرا آج کا فوکس ہوگا میری آج کے اس لیکچر کا فوکس ہوگا along with other things along with other important things اس ویژن 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 سٹیٹمنٹ میں آپ دیکھیں کہ this is basically the reason for existence organization کی reason for existence ہے آپ کو جب بزنس ایک e-business آپ نے سوچا کہ آپ بنائیں گے تو the first thing that I told you in my slides in my power point is کہ آپ یہ دیکھیں کہ what are the possibilities کیا چیز آپ provide کر سکتے لوگوں کو ایک اور دوسری چیز how you can make the difference کیا چیز آپ لوگوں کو provide کر سکتے ہیں in unique چیز لوگوں provide کر سکتے different کیا آپ کر سکتے کام اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ unique چیز کیا provide کر سکتے لیکن اس کو provide اس manner میں کر کہ آپ کے باقی competitors اگر ملتے جلتے لوگ آپ کے ساتھ ملتے جلتے solutions جو ہیں وہ لوگ بناتے بھی ہیں تو آپ کو copy کرنا اتنا آسان نہ ہو آپ competitive advantage competitive edge ایسا ہو کہ customer آپ کی product شریعت لیے تیار ہو customer دوسرے sellers سے trade کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ ویجر اور مشن پہ بھی مزید بات ہو جی یہ strategy formulation کو تھوڑا سا split کر دیا ہم نے اس کے ingredients دیکھ لیے اس کے attributes دیکھ کریکٹر سٹک دیکھ لیے اس میں کیا کیا کریکٹر سٹک ہے formulation includes what new business to enter what new businesses to enter کون سے نئے businesses ہمیں enter جن میں ہمیں enter ہون ہے ہی business کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ future directions ہونی چاہیے آپ کے business کے اندر کل کے جو technologies ہیں future technologies جیسے آج ہم بات آج ہم نے بات کی تھی شروع میں بھی اور last lecture میں بھی mobile commerce کی although بہت common ہو چکی ہے لیکن پاکستان میں بھی اس trend ہستہ آرہ ہے لیکن پھر بھی it's one of the new technologies تو یہ e-commerce کو آپ اپنے business میں embed کرتے ہیں یا altogether ایک نیا m commerce business start کرتے موبائل commerce کسے related business start کرتے کون سے new businesses کی طرف آپ جا سکتے ہیں what businesses to abandon کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ کہہ سکتے کہ یہ میرے لیے میرے لے چلتے رہیں گے تو this becomes a burden for the organization اور یہ ہم نے ایک ہمارا بس framework ہے جس کو ہم کہتے بی سی جی میٹرکس آئی ہوپ کہ آپ اس سے پہلے کے کورسز میں یہ بی سی جی میٹرکس پڑھ چکے ہوں گے باستان کنسلٹنگ گروپ میٹرکس یہ بی سی جی میٹرکس جو ہے اس میں ہم organizations کی evaluation جب کرتے ہیں تو organizations کو divide کرتے ہیں ہم چار ڈیفرنٹ categories میں چار ڈیفرنٹ طریقوں میں چار ڈیفرنٹ profiles ہم ان کی بناتے ہیں تو جو obsolete businesses ہوتے ہیں یا جو businesses obsolete ہونے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ dogs ہیں بکوز they need all the time they need the feed they need the money to meet their expenses they need the money to invest into new businesses and they cannot do they cannot earn anything on their own if even they are earning they are earning a very minute amount that plays nothing in the organization progress how to allocate the resources resources allocation جو ہے وہ کیسے ہو کی کیسے ہم لوگوں کو resources دیں گے یہ strategy formulation میں ہو گا in fact یہاں پر آپ کہہ سکتے کہ authority versus responsibility کی discussion ہو گی کہ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ مجھے فلان چیز کے لئے میں authorize ہو فلان چیز کی مجھے اجازت ہے لیکن اس authority کے ساتھ there comes some responsibility also so in allocation of resources جب آپ کو ایک resource دیا جائے گا تو authority تو ہو گی آپ کو سا authorize تو ہوں گے آپ اس resource کو use کرنے کے لئے لیکن لیکن اس resource کے ساتھ آپ کی responsibility کیا ہوگی آپ کس طرح سے کام کریں گے expand operations or diversify کہ آپ نے operations expand کرنے یا diversification کی طرف لے کے جانا ہے آپ نے کوئی آپ یہ کہ سکتے کہ لوگوں کو empowerment کی طرف لے کے جانا ہے change کی سے لے کے آنی ہے یہ change management کا کام کیسے کر رہا ہے ان سارے کام وں کو ان سارے processes کو یہاں میں discuss کریں گے expand operations اور diversify کے بعد enter into international marketing market sorry that is the globalization میں میں اس course میں آپ کی globalization میں جو discussion ہونی ہے اس globalization میں کافی ساری باتیں آپ سے کر سکھوں گی یہ entering into international markets اس پہ کیا ہے globalization میں میں آنے والے دنوں میں ایک یا دو لیکچر ضرور کروں کیا گیا اور دو میں میں نے کور کیا تو میں پوری کوشش کروں گا so that you can get an idea about international markets کیا ہے avoidance of hostile take over یہ hostile take over سے avoidance یعنی کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس hostile take over سے بج سکے یعنی کہ آپ چاہتے نہیں اپنے business کو ختم کرنا لیکن due to your liabilities due to your due to your payments آپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں یا اتنا problem create ہو جاتا آپ کے لیے کہ دوسری organization آپ کے competitors آپ کو take over کر لیتے hostile take over ہو جاتا ہے یہ چیزیں strategy formulation میں cover ہو رہی ہیں جی اب مزید strategy formulation کی جب ہم ڈیٹیل سے discussion کر رہے ہو گی آگے چلتے ہیں جی اب ہم نے implementation کی بات کر نیز strategy implementation کی تو اسی طرح سے جی طرح سے ہم نے formulation کو split کیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ implementation میں کیا کیا بات یں ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ کیا 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 discussion کر سکتے ہیں annual objectives then the employee motivation policies یہ ہماری جو ہے یہ main concern ہے implementation کے جی strategy implementation میں annual objectives کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایک review ہو نا ہے یا آپ کو ایک سال کے بعد جب ایک information مل دی ہے آپ اپنے objectives کو redesign کرتے ہیں آپ اپنے objectives کو redesign کرتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ realign کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا کام آپ نے کیا اور کیا کام مزید آپ کو کرنا ہے کیا پایا والی بات ہے policies so that you can decide کہ ہمارا enforcement کا طریقہ کیا ہوگا ہم کس طرح سے چیزوں کو enforce کریں ہم چیزوں کو policies بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمیں enforcement دیکھنی ہے کچھ organization جو positive reinforcement کی طرف جاتی ہیں کچھ negative reinforcement کی طرف جاتی ہے positive reinforcement کا appreciation ہے جی کہ آپ کام جو ہے اس کو appreciate کیا جائے جو بہتر کام کرے اپریشیٹ کیا جائے باقی لوگ اس کو دیکھ کے motivate ہو جائے اور negative enforcement کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو punishment دی جائے یا آپ کو threat کیا جائے in case you are not doing good so this is another method تو policy آپ کی کیا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آپ اپنے customers کو آپ اپنے employees کو motivation آپ کس طرح سے اپنے لوگوں کو motivate کر سکیں میں ایک دفعہ آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ جتنی بھی discussion میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ صرف وہ چند موٹے موٹے الفاظ ہیں جو کے اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سی details discussions ہیں جو میں آپ کے ساتھ شاید limitation کی وجہ سے شاید course کی limitation یا time کی limitation کی وجہ سے نہیں کر سکتا آپ کبھی اگر کسی course میں اگر آپ نے اس کے بعد آپ نے کبھی strategic management کا course پڑھا تو اس میں یہ چیزیں بہت ہی details discuss ہوتی ہیں کہ strategic management میں کیا چیزیں cover ہو رہی ہیں کیا چیزیں آ رہی ہیں further employee motivation میں continue کر رہا ہوں جی further employee motivation میں starting from motivation to the reward جس میں motivation سے لے reward تک کا سفر جو ہے اس میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں motivation ریوارڈ ہے آپ کی جو turnover کو بچانے کے لیے customer کی benefits کے لیے ان کو کوئی appropriate قسم کے french benefits دیتے ہیں آپ salaries اچھی دیتے ہیں wages اچھے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو اتنا motivate کیے رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی organization چھوڑ کے نہیں جاتے وہ صرف پیسہ جو ہے وہ ایک ایسا concern نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ organization چھوڑ کے جاتے ہیں employee is if motivated enough for an organization تو ہو سکتا ہے اسے market سے comparatively کچھ پیسے کم بھی مل رہے ہو کچھ percentage جو ہے اس کو کم بھی مل رہی ہو لیکن جو اس کو کہتے ہیں کہ وہ work place کو enjoy کرتا ہے یا work place پہ آ کے اس کو کام کرنا اس کو بیٹھنا پسند ہے تو شاید وہ کچھ پیسوں کی قربانی دیتے گا کچھ پیسوں کا loss برداشت کر لے گا there are people who are working with a spirit with an entrepreneurial spirit entrepreneurial spirit کا مطلب یہ کہ بیشک you are not the business owner but you have a feeling inside you آپ یہ assume کر تے ہیں آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی آپ اس business کو own کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے اندر business کو business اپنے کام کو own کرنے کی capacity ہوتی ہے employee motivation میں اور بہت سے چیزیں کور ہو رہی ہیں جی resource allocation it's again somehow relevant to what we have already discussed in strategy formulation تو اس resource allocation میں بھی پھر میں وہی بات آپ سے کروں گا کہ authority versus responsibility کی ایک important discussion آتی ہے definitely resource allocation کا مطلب یہ ضرور ہے کہ کون بندہ کہاں کام کرے گا اور کون بندہ کس کے پاس کون کون سے resources ہوں گے کون کس چیز ایک main concern جو ہوتا ہے جو ایک چیز ہمیں define کرنی ہوتی that is authority versus responsibility کہ کیا authority ہے آپ کی اور کیا responsibility ہے strategy implementation is in fact the action state of the strategic management of a business the most difficult stage because implementation کے وقت جو چیزیں آپ پیپر ورک پی کر رہے پیپر ورک میں کرتے ہیں جو چیز آپ black and white میں لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں اور practically کسی چیز کو perform کرنے میں there is a lot of difference so mobilizing employees and managers is also an important task because you have to have a good negotiation you can say good communication and other skills other social skills so that people can follow you آپ کے اندر ایک leading capacity ہونی چاہیے آپ کے اندر ایک leading guts ہونے چاہیے so mobilize کرنا employees کو managers being a business owner being a business man it's very important اگر ہمارا e-business ہے تو وہاں پر بھی ہمارے پاس employees تو ہوں گے managers تو ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک small size very small size business definitely وہ شاید وہاں پر اتنے زیادہ employees کی ضرورت نہ ہو لیکن آپ جیسے جیسے آپ کا business expand ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا electronic business expand ہوتا جاتا ہے آپ کو employees or managers جو ہیں ان کو اور لوگوں کو hire کرنا پڑے گا اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا interpersonal skills are critical آپ یہ سبج لیں کہ آپ کو ایک ایسا important role ہے یہ جس کو آپ چھوڑ کے جس کو آپ سائیڈ پر رکھ دیں اگر تو آپ کی یہ ساری فیز جو ہے سارا جو implementation کا کام ہے کسی کنارے نہیں لگ سکتا یعنی کہ آپ in between the persons جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہی چاہے وہ آپ کی communication ہے چاہے وہ آپ کی social skills ہیں چاہے وہ آپ کی negotiation skills ہیں چاہے وہ آپ کی کسی بھی اور قسم کی skills ہیں consensus on pursuing goals اس پہ میں مزید بھی بات کروں گا جی consensus and pursuing goal کا مطلب یہ ہے کہ direction سب لوگوں کی same ہونی چاہیے when talking about the goal when talking about the objectives direction same ہونی چاہیے سب لوگ ایک ہی alignment میں ہو سب لوگ ایک ہی alignment میں کام کر رہے ہوں otherwise consensus نہیں ہوگا تو وہ goal جو آپ achieve کر بھی لیں گے وہ goal نہیں ہوگا یا وہ لکھا ہوا goal نہیں ہوگا جو آپ نے policies میں mission statement میں vision statement میں ان سب میں define کیا ہے implementation کے پات جی ہمار پاس evaluation ہے next stage اور evaluation کو بھی اسی طرح سے split کیا ہے جی اس کے further types دیکھی ہیں not exactly the types but the ingredients or the components that are that are in this third phase strategy evaluation میں ایک internal review ہوتا ہے آپ کا اور ایک آپ کا external review ہوتا ہے this internal and external review can easily be understood اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر سال آپ کا financial audit ہوتا اور یہ internal review کرنے والے بندے کا نام اس department کا نام internal audit department ہوتا ہے internal audit کے لوگ جو ہیں وہ internal review کرتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے اس internal review کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ensure کریں کہ there is no discrepancy they should ensure that there is no discrepancy and this means ensuring that there is no discrepancy means کہ جب کوئی external review کرنے کے لئے آئے گا یعنی کہ آپ کا external auditor آتا ہے audit companies جو آکے آپ کو audit کر کے دیتی ہیں آپ اس audit کو submit کر آتے ہیں for your financial review تو اب یہ external audit میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو کہ out of the law ہے جو کہ against the law ہے internal audit میں آپ نے ensure there is no discrepancy اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا external review pass ہو جائے without any problem performance measurement ہے جی performance measurement کا مطلب again میں نے lead time اور lag time کے بات کی تھی وہ discussion بھی ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں لیکن یہ performance measurement کا مقصد جو ہے وہ کہنے کا یہی ہے کہ کیا آپ نے plan کیا تھا کیا آپ نے سوچ تھا آپ کے business کے اندر possible ہو سکتا ہے اور کیا actual میں ہے corrective actions اس صورت میں ضرورت پڑھتے ہیں جب آپ کی کوئی problem آرہی ہو اور اس problem کو resolve کرنا جا رہے ہو problem آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس corrective action کو لے کے اپنے نہیں کر سکتے لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو آپ اس corrective action کی basis پہ ان corrective actions کو سامنے رکھتے ہوئے whatever lessons learned you have یہ lessons learned جو ہیں بجائے اس کے یہ ہی علتی آپ دوبارہ کر رہے ہیں یہ lessons learned جو آپ کی organization کی policy کا حصہ بن جانے چاہیے آپ کی organizational story کا حصہ بن جانے چاہیے so that everybody can understand کہ کیا problem آیا تھا past میں اور اس کا solution لیا گیا تھا کیا اس سے فائدہ ہوا تھا کیا نقصان ہوا تھا strategy evaluation جی ہم نے اس کو split کر دیکھ management because جو آپ نے اس پہلے دو کام کی آپ سے بات کر لی جی کہ formulation اور implementation آپ کرتے ہیں تو evaluation جو last phase ہے evaluation جو final stage ہے all strategies subject to future modification success today is no guarantee of success tomorrow success creates new and different problems بہت ہی important بات ہے جی all strategies subject to future modification کہ یہ بتاتا ہے کہ there is a need of modification آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے جو strategy آج بنالی جو plan آپ نے آج کر لیا وہ plan آپ کا lifelong چلے گا وہ plan آپ ساری زندگی چلے گا future modification is required all the strategies that are that are prevalent now that are working in your business now maybe are non workable after two years اور e business میں یہ چیز بہت تیزی سے ہو رہی ہے ہم e business models کی بات کر رہے تھے تو بے تہاشا models ہم نے discuss کی ہے اور بے تہاشا models ایسے ہیں جو کہ ہم discuss نہیں کر سکھیں دیو to the limitation of time and due to the limitation of knowledge اب modification کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے future modification کی need ہمیشہ رہے گی آج کی success جو ہے وہ guarantee نہیں ہے کہ کل بھی آپ کو success ملے گی huge number of competitors again referring to these things huge number of competitors and increasing speed of technology technology کی speed بڑھ رہی ہے technology کی concerns ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے پھر جو third point ہے جی that is success creates new and different problems یعنی کہ آپ کی success ہے اس سے بھی آپ کے پاس جو targets ہیں وہ improve ہو جاتے ہیں جو challenges ہیں وہ آپ کے بڑھ جاتے ہیں تو کئی نئے problems نئے اور different problems آرہے ہوتے unseen problems آرہے ہوتے جن کو آپ نے resolve کرنا ہوتے ہے So in short this strategic management is about how an organization adds value and competes in the environment in the competitive environment add value or compete یہ دو important چیز ہیں دو important concerns ہیں کہ آپ environment میں کیسے compete کریں اور کیسے value add کریں value addition ضروری ہے کہ آپ کا اس کے بغیر گزارہ مشکل ہو جاتا ہے شاید کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ value addition value addition نہیں کروں گا اگر کو بزنس میں نہ ہو تو strategic management seeks to answer six key questions یعنی کہ what goods or services do we really sell کیا چیزیں ہیں کہ جو ہم really جو چیزیں ہم بیچ رہے ہیں how will we produce our goods or deliver our services کیا way out ہو گا کیا ہمارا distribution کا طریقہ ہو گا then who will buy our goods or services کون ہیں جو ہمارے customers ہیں who are our customers how will we finance the operation the you can say monetary issue پیسے کہا سے آئیں کے finances لینے ہیں کسی سے لون لینے بینک سے کوئی بات کرنی ہے کہ ہم نے کسی انویسٹر سے پیسے لے کے اس سے ہم نے business start کرنے ہے how much risk are we willing to take یعنی کہ risk taking capacity risk risk taking capacity کیا ہے how will we implement our strategy یعنی کہ implementation کیسے ہوگی اور implementation کے بعد آپ یہ کہلیں کہ controlling کا کام کیسے ہوگا آپ strategy بنا تو لیتے ہیں لیکن اگین implementation جو ہے وہ جیدہ important ہوتی implementations جیدہ difficult ہوتی implementation بھی زیادہ time بھی لگتے اور energy بھی لگتے ہی مور broadly three big strategy questions where are we now کہ ہم آج کھڑے ہیں where do we want to go and how we get there this is your current position and this is your target and this third is how to get there straight away یہ ہمارے different strategic paths ہیں یہ path number one ہے path number two ہے path number three ابھی ہمیں نظر تو یہ آرہا ہے کہ path number two سب سے shortest ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ shortest کے ساتھ سب سے I mean along with the shortest this is hardest also and three is the longest but the most easiest way اور ہو سکتا ہے کچھ different analysis کر کے ہم نے یہ دیکھا کہ path number one is the best path number one جو ہے اس کو ہمیں opt کرنا چاہیے اس کو follow کرنا چاہیے so how do we get there اس ہم یہ جو how do we where do we want to go یہ پر کچھ description لکھی ہوئی ہے جی وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں businesses to be in and market positions to try and achieve buyer needs and groups to serve and outcomes to achieve یہ آپ کو بتاتا ہے جی where do we want to go کہ آپ جو ہیں businesses to be in and market positions کون سی ایسی positions ہیں یا کون سی ایسے businesses ہیں کہ جہاں میں جن businesses میں آپ جانا چاہ رہے ہیں یا جو آپ positions achieve کرنا چاہ رہے ہیں یا try کر رہے ہیں achieve کر نے کے لیے second is کہ آپ buyer needs or groups کو کیسے serve کریں گے and the third one is outcomes to achieve what are strategic management کا کام کرتا کون ہے strategy بناتا کون ہے who makes the strategy تو ان سب چیزوں کو بھی ہم دیکھتے میں یہ کہوں گا کہ آپ top management top layer سے لے کے to some extent if I'm not wrong to some extent آپ کے جو third level پہ لوگ ہوتے ہیں صرف وہ exempt ہوتے ہیں third level کے لوگ کو یعنی آپ operative level کے لوگ کو آپ سے اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ جو operative level کے لوگ ہوتے ہیں یا آپ یہ کہ لیں کہ جو جو بلکل last level پہ لوگ آرہے ہوتے ہیں they are less they put less time in thinking they put less time in thinking or you can say strategy بنانا کسی کام کی اس میں کم involved ہوتے ہیں سو یہ جتنے لوگ ہیں they all are part of strategic management or making a strategy frankly speaking آپ یہ دیکھیں کہ ایک pyramid میں اگر organization کی pyramid بنائی جائے تو this is your top management and this is your lowest level so the people here are more the people here are less but it goes the other way around like this way the strategic management here is less but at this point is more کریں گے کا جاتا ہے کہ آپ کیا سیکھا مزید کرنے کے اس میں کبھی مستکر رمہ کیا کرنے میں پھنکے اور مستکر نکالنے مے ہیں میں سو بارد اکٹرز ہوگے کا جااہی smokeر کرنے کو اسم مست Act مجمو nudور سیٹ آممی ہیں وہ پیادات میں سیڑن کار سیڑی ویچیوڈ ہوگیا گ کہ آپ کیشتر ہیں پورٹی فیرین important word یہاں بھی use کیا کہ جی impart employees کا تو impart employees جو ہیں جن کو powers دی جاتی ہیں جن کو authorities ملی ہوئی ہیں وہ impart employees جو ہیں وہ strategy making کا بھی کام کرتے ہیں because the management trust on these employees further ہماری discussion اب جا رہی ہے جی towards the strategy management strategic management میں اس strategies کی طرف یا آپ کا کیسے کام کیا جا رہے کیسے working ہوتی ہے traditional flow جو ہے وہ strategic management کا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی top management ہے یہ subsidiary management آپ کی آگئی ہے جو آپ کے subsidiaries ہیں وہاں کے senior لوگ اور یہ آپ کے functional management ہے یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے جو آپ کے director level یا آپ کے manager level کے لوگ ہیں یہ آپ کے وہاں سے لوگ آگئے ہیں both of them they they talk with or they give their suggestions to the operating management to those people who are actually in the operations part of the organization the operation operations part کی جو employees جو ہیں وہ پھر further ان لوگوں کو جو کہ شاید strategy میں اتنا زیادہ کام نہیں کرتے strategy formulation میں اتنا زیادہ یا strategic thinking کے اتنا زیادہ ان کا کام نہیں ہے وہ employees کو یہ transfer کر دیتے تو یہاں پر traditional hierarchy کی کیا ہوگئے کہ top management top management سے middle management اور middle management سے پھر جو جو ہماری third level management ہے یا lower management ہے اس تک ہم بعد لے کے جاتے اب traditional flow کے بعد ایک interesting سی بات ہے جی modern flow of strategic management تو اس میں یہ flow تو ہمیں اسی طرح سے نظر آ رہے لیکن اس میں difference ایک چیز یہ ہے کہ پہلے arrow جو تھا وہ اس design میں تھا اس اس style کا arrow آپ کے سامنے بنا ہوا تھا یعنی کہ اس کا جو direction تھی one sided تھی یعنی کہ پہلے جو اس کی direction تھی وہ one sided تھا اور اب جو ہے اب ان کی direction اب یہ جتنے بھی arrow لگے ہوئے خاص طور پر جو پہلے کی representation تھی ان کی direction آہ بوٹھ ended ہے جی دونوں سائٹس پہ آپ کو direction کی نظر آ رہی ہے پلس there is another important change کہ subsidiary management سے employees تک بھی connect کیا ہوا ہے اور employees سے operating management operating management سے functional management اور functional management سے top management کو connect کیا گیا ہے in fact organization as a network جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ top management سے لے کر employees تک everybody is is involved in strategic in strategic process اب یہ کہہ سکتے کہ participative type of participative style of working جو ہے participative style of strategy development جو ہے participative style of management جو ہے وہ perform کیا جا رہے ہیں اب اس میں concern کیا تھا ہمارا جو میں ہم دیکھ رہے تھے e-business کے حوالے سے گھر ہم بات کریں تو یہ کام جو ہے یہ کام آپ کے پاس ہو رہا ہے through feedbacks through آپ کے پاس جو blogs ہیں through company websites through customer service through anything i mean blogs ہیں customer service ہیں پھر اس کے بعد کوئی کوئی responses آپ کو مل رہے ہیں through emails مل رہے ہیں یہ کچھ بھی طریقہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی process آپ دیکھ لیں یہ networked type of structure جو ہے یا networked type of organizational management جو ہے organizational strategic management جو ہے یہ زیادہ بہتر فیل ہو رہی ہے تو e-businesses جو ہے وہ اس قسم کی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ even in an e-business the top management can be reached via email can be reached via feedback can be reached via a blog by a lower level of employee by a lowest level of employee اور یہ آپ کا ایک جو traditional organization کا style ہے اس traditional organization کے style کو ختم کرنے میں help دے رہے ہیں modern flow strategic management میں ہمیں کیا ایسے فائدے ملتے ہیں کیا ایسی بہتری ملتی ہے کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں changes in and heightened competition driven by pressure for low cost products and services competition اتنا بڑھ گئے product کی آپ کی جو جو low cost product یا service ہے اس کا pressure اتنا زیادہ آگئے کہ اب آپ کو modern style of management کی طرف جانا پڑے گا e-business میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جی internet پہ there are numberless option numberless products that are available کہ جن میں آپ ڈیل کر رہے اور کوئی اور بھی company ڈیل کر رہی ہے higher quality requirements کہ آپ because customer are informed آپ جو customer ہے وہ سیوی customer ہے تو سیوی customer جو ہے informed customer جو ہے اس کو quality requirements کے بارے میں وہ آپ سے بات کرے گا globalization ہے جی reach and it's not local now so you have to think about the the better options you'd have to think about the the main concerns کے جو consumer کے ذہن میں آ سکتے ہیں increasing rate of technological change and diffusion یہ یہاں پر ہمارا main تعلق internet اور internet کی technologies کا آتا ہے کہ وہ technologies اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں کہ آپ کو سر کھجانے کے فرصت بھی نہیں ملتی IT اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے IT کا influence جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس influence کی وجہ سے لوگ لوگ شاید زیادہ بہتر informed بھی ہوتے جا رہے ہیں اور اس آئیٹی کی وجہ سے شاید لوگوں کو زیادہ اچھی knowledge بھی مل رہی ہے جو کہ as an organizational resource بھی ہے یعنی کہ organization کے حوالے سے جو customers یا آپ کو subsidiaries سے یا کہیں اور سے جو information مل رہی ہے یہ information بھی آپ کے لئے beneficial ہے یہ information بھی آپ کے لئے ایک organizational resource ہے پھر اس کے بعد یہ deliberate and emergent strategies ہے جی یہ ایک میں quickly explain کروں گا یہ آپ کی intended strategy تھی جو آپ نے formulate کی آپ کہہ لیں بنائی آپ نے based on your internal and external analysis اور یہ internal and external analysis جو ہے یہ آپ کی یہ آپ کی deliberate strategy تھی یہ آپ کی وہ strategy تھی جو آپ نے سوچا ہوا تھا کہ اس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے planned strategy بھی آپ کہہ سکتے ہیں unrealized strategy یہ وہ strategy ہے جس کے بارے پہ آپ نے سوچا نہیں تھا you can say it is an unplanned ایسا area جسے area پہ آپ نہیں سوچ رہے تھے لیکن کسی اور نہیں یا کسی اور طرح سے آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات آ رہی تھی unrealized strategy unprint strategy کے جو consequences ہیں جو اس کے reasons ہیں ان reasons کی basis پہ ایک emergent strategy بنے گی اور یہ emergent strategy یہ جو ہے یہ realized strategy کے قریب قریب ہوگی جو کہ plan کے نزدیک ہے reason being کہ یہ emergent strategy جو ہے یہ emergent strategy یہاں آپ کے پاس environment سے آ رہی ہے یہ dynamic nature of environment اس ہی کا نام ہے کہ آپ کو environment سے ایک ایسی information ملی کہ ایک unplanned strategy جو ہے وہاں سے آپ نے تھوڑا بہت کام کر کے تھوڑا بہت practice کر کے تھوڑا بہت آپ نے محنت کر کے ایک emergent strategy design کر لی ایک emergent strategy بنا لی strategic management objective setting the mission statement it communicates the overriding purpose of the organization vision جو ہے جو managers have the have to be able to communicate a vision of what the organization is all about and where it wants to be in the future it describes the aspiration of the organization while the third thing is the objectives that communicates the specific outcomes that need to be achieved such as sales turnover market share rates of growth etc so these three are the main you can say outcomes or the main steps جو کہ strategic management سے نکلے ہیں outcomes جو کہ strategic management سے نکل کے آ رہے ہیں تو یہ mission statement vision اور objectives جو ہے یہ ہمارے وہ concerns ہیں جن کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے جی آپ کے ساتھ next lecture میں اس کی discussion بڑی detail سے ہونی ہے so that is why شاید آپ کو یہ feeling آ رہی ہو یہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ جی میں بڑی تیزی سے slide کو گزار رہا ہوں لیکن ایسا ہرکیز نہیں ہے we'll talk about it in detail ابھی میں آپ سے ایک briefs e-business environment کے حوالے سے دیکھوں ایک ایک discussion کرنا چاہا رہا ہوں اس strategic management objective setting کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ایک wide range of issues جو ہیں ان کو analyze کرتے ہیں اور ہم judgments دیتے ہیں judgments formulate کرتے ہیں judgments بناتے ہیں کہ کیسے e-business environment future میں evolve کرے گا اور کچھ shapes کچھ ایسے نظریے کہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے present کروں گا بھی market domination of a few globally recognized brands in providing products and services online reason جو کہ loyalty کی وجہ سے ہے superior service کی وجہ سے ہے یا اچھی product کی وجہ سے ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ only few two globally recognized brands will become available will become good business. ایک اور situation جس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہو ہے جی rate of growth and demand for online products and services. یہ rate of growth جو ہے in terms of demand for online products and services یہ ہو جائے گا جی بہت زیادہ increasing ہو جائے گا ایک increasing demand آپ کو نظر آئے گی. Emergence of a dominant marketplace for e-business and e-commerce. ایک dominant marketplace ہوگی. جو آپ کی traditional marketing ہوگی. یا sorry traditional marketplace ہوگی. not market ہوگی. traditional marketplace جو ہے وہ شاید obsolete ہوتی جائے. obsolete سمجھی جانا شروع ہو جائے. impact of increasing regulation in the online industry. یہ increasing regulation کی وجہ سے شاید competition جو ہے وہ minimize ہو جائے گا. competition کم ہو جائے گا کیونکہ بہت سے لوگ ineligible ہو جائیں گے. business کرنے کے. then the changes in the technological environment. بہت سے سے نئی technologies آ رہی ہیں اور ان نئی technologies کی وجہ سے کافی سارا کافی سارا change آیا دیکھنے میں نظر آیا گیا. new opportunities and threats in the e-business environment. بہت سے ایسے نئی opportunities اور threats آپ کے پاس ہیں e-business environment کے. کہ جن کی وجہ سے future میں shape change ہونے کی یا future میں business environment ایک نئی shape میں evolve ہونے کے chances ہیں. یہاں پر آج کے lecture ختم ہو رہے جی. with this quick summary I'll wind up today's discussion. strategic management approach آج ہم نے سب سے پہلے دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ strategic management کا process کیسے کام کرتا ہے. کیسے اس کی working ہوتی ہے. پھر ہم نے traditional اور modern flow of strategic management کو دیکھا and the last thing that we just discussed was strategic management objective setting. اب میں next lecture کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں جی. یہ strategic management and objective setting was our main starting point for the next lecture. میں objective setting سے یہ strategic management objective setting کے topic سے ہی آگے چلوں گا لیکن start امید کرتا ہوں خیر ابھی next slides جب میں finalize کروں گا تب بھی اس کے بارے بھی زیادہ بہتر کہ بتا سکتا ہوں لیکن what I have planned is کہ vision statement سے لے کے میں آپ کو چلوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی اس vision statement سے لے کر آپ objective تک کی کہانی یا ایک individual task تک کی کہانی کیسے چلتی ہے. چاہے وہ ایک e-business ہو چاہے وہ ایک traditional business ہو. یہ strategic management approach common ہے. یہ strategic management approach دونوں میں ایک جیسی ہے. so don't think about it کی strategic management online ہے تو وہ کیسی ہوگی اور اگر offline ہے تو وہ کیسی ہوگی. یہ کام ایک online business کے بھی ہوتے ہیں. vision statement آپ کو ایک online business کے بھی ملے گی. mission آپ کو ایک online business کا بھی ملے گا. آپ کو goals and objectives ایک online business کے بھی نظر آئیں گے. ایک offline business کے بھی نظر آئیں گے. so don't confuse yourself کے we are not in this e-business course and we are we are doing something else. this strategic management is a big part of e-business discussion. so this is what i need to talk about today's lecture. آج تک کیلئے اتنا ہی تھا جو میں آپ سے بات کرنی تھی. جو آپ کو educate کرنے کی کوشش کرنی تھی. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. further اگر آپ دیکھیں تو آپ میری guidelines میں ہمیشہ سے book کو refer کرنا جو ہے وہ سب سے پہلی priority ہوئی ہے. مزید ہم اگلے lecture میں باتیں کرتے رہیں گے. آپ سے next lecture تک کیلئے میں اجازت چاہ رہا ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. thank you very much. اللہ حافظ.